اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینکل سائکولوجسٹ ہوں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں او سی ڈی کی ایک ایسی ٹائپ جسے کہتے ہیں رومینیشن او سی ڈی رومینیشن او سی ڈی کے بارے میں اکثر مجھے کمیٹ آتے رہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر پریشان ہونا بھی او سی ڈی کی بیماری کی علامت ہے یا او سی ڈی پوری کی بیماری ہے اکثر دوست ایسے کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اتنے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ ہماری ڈیلی کی لائپ بہت زیادہ ڈسٹروب ہو جاتے ہیں دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کو نین نہیں آتی پتہ نہیں دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں ہوتی یا تو ہو نا ایک ایسی چیز جیسے بار بار ہاتھ دونے کا خیال ہو یا گندگی کا خیال ہو جیسے دوسری او سی ڈی کی ٹائپس کے اندر ہوتا ہے تو ہمیں ایسا بھی نہیں ہے ہمیں اکثر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے گندے خیال آتا ہیں جیسے ریلیجیس او سی ڈی ہوتا ہے اور یہاں پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو آرڈر کرنے کا خیال ہو ایسا بھی بلکل نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ جو ہے سمیٹریکل اور آرڈینل جو ہے وہ او سی ڈی کی ٹائپ بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں ایسا بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشانی ہوتی رہتی ہے کسی نے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دی سارا دن وہ ذہن میں رہتی ہے اس کی وجہ سے میری پرسنل سوشل اکپیشنل ایڈیوکیشنل جو ہے وہ لائف ڈیسٹرب ہو جاتی ہے دلی نہیں کرتا کچھ کرنے کو پتہ نہیں سارا دن اسی چیز کو سوچتا رہتا ہوں سارا دن وہی ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے سارا دن ادھر ہی خیال رہتا ہے جو ایکچر میں کام کرنے کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں کوئی آفیس کے اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں کالیگ یونیورسٹی سکول کی اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں وہ ہم کمپلی نہیں کر پاتے تو یہ واقعی او سی ڈی کی جو ہے وہ سیمٹم ہے یا جو پھر ہے او سی ڈی کی ایک بیماری ہے اگر جو لوگ اس طرح کی چھوٹی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے پریشان ہوتے ہیں یہ جو ہے سیمٹمز بھی ہو سکتی ہیں اور ایون کے او سی ڈی جو ہے پورا کا پورا ڈسورڈر جو ہے وہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے کیونکہ سیمٹمز کی وجہ سے اگر پیشنٹ کی پرسنل سوشل اکوپیشن لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ بے چین نہیں پیدا ہوگی ہے ریس لیسنس ہوگی ہے ریس لیسنس آگئی ہے نین ڈسٹرب ہو گئی ہے بوگ ڈسٹرب ہو گئی ہے سوشل لیشن جو ہے وہ بریک ہو رہے ہیں پرسنل جو واک ہوتے ہیں جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ کمپلین نہیں کر پا رہت وہ او سی ڈی کی وجہ ہو سکتی ہے اور یہ بیماری جو ہے او سی ڈی ہو سکتی ہے کیونکہ او سی ڈی میں ایک ٹائپ ہوتی ہے رومینیشن او سی ڈی ڈی ڈس آڈر تو یہ جن کو چھوٹے چھوٹے خیالات آتے ہیں چھوٹی سی بات پر بھی یہ کوئی بھی خیال ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے تو اگر یہ اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو یہ او سی ڈی کی بیماری ہے تو اس کے پیچھے ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں تو او سی ڈی کی بیماری کے پیچھے ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا ٹریگر ہوتا ہے جو ہر ٹائم جو ہے شخص کے مائنڈ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ رکھتا ہے یعنی کہ وہ جو ہے اس کی سوچوں کی ایک چابی ہوتی ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ لوگ کو اوپنی رکھتی ہے کہ وہ سوچیں آئیں 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 اور سوچیں ختم نہ ہوں تو ایسے جو لوگ ہیں جو او سی ڈی کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی سوچوں کو ایڈنٹیفائی کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ایکچویل میں وہ جو سوچیں انہیں آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں پھر جو ہے وہ ان سوچوں کے مدنظر اپنی جو ہے لائف کو ایڈنٹیفائی کریں اور ان سوچوں کے جو ہے ایکٹیویشن ٹریگرز کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ ایکچویل میں وہ جو سوچیں ہیں وہ کب کب ایکٹیویٹ ہوتی ہیں کیوں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں کس لیے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں کیونکہ جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا نا کہ وہ سوچیں کب کب کیوں کیوں کس لیے جو ہے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تب جو ہے یہ سوچیں ختم نہیں ہو سکتی تو ان سوچوں کو ختم کرنے کے لیے ان ٹریگرز کو ایڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوگتا ہے کہ وہ سوچیں کیوں کب تب اور کس لیے جو ہے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور اس کو جو ہے کیسے کم کیا جا سکتا ہے تو جو رومینیشن ڈیسورڈر ہوتا یہ جو ہے سب سے پچیدہ او سیڈی کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس کے جو ٹریگرز ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اسی لیے جو ہے رومینیشن ڈیسورڈر میں جو ہے ایکسر پیشنٹ کو سائکیٹریس جو ہے میڈیسن بھی پرسکرائیب کرتے ہیں اور میڈیسن کے ساتھ ساتھ جو ہے سائکو تھرپیٹی پروسیجر کے ذریعے جو ہے سائکولوجس سے کنسلٹیشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ میڈیسن جو ہے وہ سمٹمز کے اوپر ورک کرے اور سائکولوجس جو ہے وہ ان کی جو ہے ٹریگرز کے اوپر ورک کرے ان کی لائف کے اوپر ورک کرے اور ان کی ڈیلی لائف اور لائف کے گالز کو سیٹ کرے تاکہ وہ جو ہے اچھی زندگی گزار سکیں تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ رومینیشن ڈیسورڈر کیا ہوتا ہے تو اس کی قاضیز کیا ہو سکتا ہے اس کی قاضیز کوئی بھی ہو سکتی ہے موسلی اس کی جو ہے بہیوریل اور انوائرمنٹل فیکٹرز زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے میڈیسن کے ذریعے بھی ہے اور سائکو تھرپیٹک پروسیجر کے ذریعے بھی ہے اور جو لوگ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں وہ ساری زندگی میڈیسن ہی کھاتے رہتے ہیں لیکن وہ سمٹمز کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن کاؤزز کو کنٹرول نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے انہیں لمبے عرصے تک میڈیسن کھانی پڑتی ہے تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئیسن ہے تو آپ مجھے ڈریکلی کمیٹ باکس میں کمیٹ کر سکتے ہیں یا مجھے ورسائب کے پر ورسائب کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نگے بان